سولمر گمری شہرہ بند خونے کی وجہ سے درماندہ گیر ریاستی مسافروں اور ڈرائیوروں کے لیے گیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے مفتخانے پینی کا احتمام کیا جا رہا ہے وجہ رہے کہ گزشتہ کچھ روز سے مسلسل بارش اور برباری کے وجہ سے لداخ شہرہ پر زوجرہ کے مقام پر برفانی دو دے گرانے کے بعد عام درفت کے لیے شہرہ مسلسل بند رہی اور شہرہ کے دونوں اعتراف کئی جگہوں پر درماندہ مسافروں اور ڈرائیوروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مختلف ریاستی سے آئے ہوئے مسافروں اور ڈرائیوروں نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں گزشتہ گیارہ روز سے فسے ہوئے ہیں ٹھونکنگن علاقے میں درماندہ مسافروں نے ویلی آن لائن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مقامی لوگوں نے کانے پینے کا سامان اپنے گھروں سے لاکر انہیں دیا جہاں گزشتہ گیارہ روز سے آواز اور احساس انجیو کی جانب سے خانہ فرام کیا جا رہا تھا وہی اب اتروٹ نے بھی فڈ کٹس تقسیم کی آواز اور احساس فاؤنڈیشن کے بانی راجہ پرویز نے بتایا کہ کشمیر مہمان نوازی میں مشہور ہے اور ہم نے اسی زمن میں کچھ دنوں سے درماندہ مسافروں اور ڈرائیوروں کے لیے خانے پینے کا انتظام کیا ہے اور جب تک راستہ نہیں خورے گا ہم ان کے لیے خانے پینے کا انتظام کرتے رہیں گے انہوں نے لوگوں اور اتروٹ کشمیر کا شکر یادہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب ان کے تعاون سے ہی ہو پایا ہے وہی انجیو اتروٹ کے صدر بشیر احمد ندوی نیویلی آن لائن کو بتایا کہ درماندہ مسافروں کے لیے وہ ہر طرح کی ممکن کوشش کرتے رہیں گے انہوں نے کہا ادارہ سال دوہزار چودہ کے تباکن سہلاب سے آج تک لوگوں کی مدد کرتا رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا پیشے ویلی آن لائن کے لیے بے گرشاد کی یہ خصوصی ریپورٹ جی جیسا کہ آپ کو پتا ہے آواز اور احساس پورنیشن جب بھی کوئی مسئبت میں ہوتا ہے ہماری اس سائل میں ہم لوگ اس کے لیے کام کر دے رہتے ہیں اس وقت آپ کو پتا ہے عید کے دن سے ہمارا لنگر چل رہا ہے تو ہم نے صرف ایک دنگی گیپ رکھی ٹھی مگر پھر سے راستہ بند ہو گیا کیونکہ ہمیں گیپ اس لیے رکھنی پڑے کہ ہمیں سنا کے راستہ کھل جائے گا مگر راستہ بند ہو گیا اور ہمیں بہت ساری جگہوں سے کارے مسئلے ہیں کہ ہمارے پاس کھانا میں ہیں بچے ہیں معصوم بچے ہیں آورتے ہیں بوڑی آورتے ہیں جو ہائیوے میں اس وقت فسی ہوئی ہیں ایڈمیسٹریشن کام پر لگی ہوئی ہیں اور ساتھ ساتھ میں میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو چھوٹی سی آرگنیشن ہے تو ہمارا جو سپورٹ اس وقت چل رہا ہے سارا آتروٹ جو کشمیر ہیں ان لوگوں نے اس بارے میں ہمیں پورا سپورٹ دیا پورا تاؤن دیا راشن یہاں پر ہماری پہنچائی یہاں پر ہمیں لنگر کھڑا کر کے دے دیا اور اس وقت آپ کو پتا ہے کم از کم تین سے چار ہزار بریڈ ہمیں لائی تھی آج صبح صبح جو ایک امیڈیٹ ریلیف تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل بھی ان لوگوں نے ڈاکٹرز لائے وہ بھی کام کرنے کے لئے اب تیار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے جو لنگر ہیں اس وقت سون مرک میں جو ٹریڈرز فیڈریشن اور سومو سٹیڈ ہیں وہاں پر بھی لنگر چالو ہے جو اس سائیڈ میں ہیں ان لوگوں سے گزارش ہم کرتے ہیں کہ آپ سون مرک پہنچیں اور جو اس سائیڈ میں ہیں جو مامر وسن یا ٹھول گونگر ان کو ہم بول رہے ہیں کہ آپ ٹھینی یا مامر تک پہنچو یہاں پر آپ کے لئے فری لنگر چل رہا ہے 24 ہورس آپ کے لئے فری لنگر رہے گا کشمیری لوگوں نے یہاں پر یہ میشن سٹارٹ کیا ہے اس میں جو تعاون سب سے بڑا تعاون ہمارا ہے اٹھروٹ نے دیا ہے ہمیں آواز اور احساس فانویشن سٹیپ آرگنائزر سے تو اٹھروٹ نے ہمیں اس میں بہت ہی اشار تعاون دیا ہم ان کے بہت ہی شکر گزار ہے کیونکہ ہم نے صرف ان کو ایک کال کی تو ان لوگ نے ہمیں پازیتو ریسپانڈ دیا اسی وقت ٹیم بیجا اب میڈکل ٹیم بھی آ رہی ہے جہاں بھی کسی کوئی مشکلات ہو کسی بھی جو یہاں پر پھشے ہوئے وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتا ہے ہماری جو گاڈیا ہے ہماری جو لنگر ہے ہماری جو والنٹیر سے وہ ہر کسی ویلیج میں ہیں تو ان کو ہر کسی ویلیج میں مدد مل جائے گی جی یہ مدد ہم کل سے دے رہے ہیں کل ایک فیز نکلا اور آج دو فیز نکلا ایک صبح نکلا اور آج ابھی ہم تیسرا فیز لے کر سرنگر سے یہاں پہنچے ہیں ہمارا ارادہ یہی ہے کہ جب تک یہ فسے ہوئے ہیں تب تک ان کی نگہیدارس کی جائے ان کا جو بھی کھانا پینا ہے وہ ہم دیکھیں گے اور ہم نے ابھی انتظام کیا تھا ابھی انشاءاللہ شاید وہ اگر یہ اور ان کا یہاں پر یہ درماندہ رہیں گے تو ہم میڈیکل کیم بھی لگائیں گے کیونکہ ان میں ایسے بھی لوگ پائے گئے ہیں جو بیمار ہیں ان کی بھی دوائیاں اور ان کی ڈاکٹری نگہ داشتے بھی ہوگی انشاءاللہ جی ہم یہ بھی سونچ کے نکلے تھے کہ ہم کمل وغیرہ اٹھائیں گے لیں گے لیکن صبح ایک خبر چلی تھی کہ شاید آج ان کا جو ہے ٹرافک کا آنا جانا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ابھی یہاں پر پتہ چلا کہ نہیں ابھی یہ درماندہ ہے ابھی اور کچھ دن لگیں گے تو اس سسلے میں بھی ہم کمل کا انتظام کرنے جا رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے اگر کچھ بچے ہیں بوڑے ہیں بیمار ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ کمل دینے کی کوشش کر رہے ہیں بیج جو کیمپ ہے جہاں پر زیادہ لوگوں کی بیڑ ہیں وہاں پر ہیں سون مرگ میں اور یہاں پر بھی ہیں ممر اس کو کہتے ہیں ممر اور وصن میں وہاں پر یہ تین جگہ ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہی بھی ہمارے پرویز صاحب ہیں ان کے ساتھ کارڈنیشن میں ہیں ہم انشاءاللہ برپور مدد کے ساتھ آئے ہیں پیچھے بھی 2014 کے سیلاب سے لے کر ہم کھڑے ہیں آج تک ڈٹے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ ہی اس سسلے میں آگے رہیں گے مزید منفرد اور دلچسٹ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں